حسین حسین مولا مولا حسین حسین مولا حسین حسین مولا اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم ان الدین عند اللہ الاسلام ہمارا موضوع سخن امامت کے بارے میں ہے اور آج ہم نے آفتاب امامت کے ساتھویں تاجدار حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے امامت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کردہ منصب کا نام ہے جسے رسول خدا اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں اور رسول خدا کی رہلت کے بعد ہر امام اپنے بعد میں آنے والے امام کی تائین اور تکرر فرماتا ہے اسی طرح چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے خاص صحابیوں کے سامنے امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا لیکن آئیمہ نے امام کی پہچان کے لیے ایک طریقہ کار شیعہ نے حیدر کررار کے لیے مقرر فرمایا تھا تاکہ اس قسوٹی اور میزان پر شیعہ اپنے وقت کے امام کی پہچان کر سکیں چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ لوگ نیشہ پر سے اور اس کے گرد نوا کے علاقوں سے مالِ خمس و زکاة اور حدیہ لے کر مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں اور مدینہ کا کچھ رنگ ہی اور نظر آتا ہے اور وہ رنگ یہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو چکی اب پوچھتے ہیں کہ اس وقت وقت کا امام کون ہے تو اس زمانے میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے مقابلہ میں لوگوں نے دو اور امام بنا رکھے تھے ایک امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا بھائی عبداللہ اور دوسرے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے بھائی اسمائیل کا بیٹا محمد جس سے اسمائیلیوں کا سلسلہ جاری ہوا اب مومنین جب مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ اب وقت کا امام کون ہے تو کسی نے بتایا حضرت عبداللہ کے بارے میں تو وہ حضرت عبداللہ کی جانب بڑھے دروازے پہ گئے اندر بلایا گیا جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ جس طرح امام سادق علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنی مسند پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے حضرت عبداللہ کا وہ طریقہ اکار نہیں تھا ایک شہانہ تخت ہے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جب موالیانِ حیدرِ کررار اور شیعانِ علی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دعا سلام کے بعد انہیں بٹھایا کالین بھی بہت اچھے بچھائے ہوئے تھے اور خود تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ میار جو آئیمہ نے مقرر کر دیا تھا شیعوں کے لیے اپنے وقت کے امام کی پہچان کے لیے اب انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ آپ وقت کے امام ہیں کہا ہاں پوچھتے ہیں کہ بتائیے اگر آپ وقت کے امام ہیں تو ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے اور تبرکات آئیمہ جو ہیں جو آپ کے پاس رسول خدا کی جانب سے مولا علی کی جانب سے جو امامت کے تبرکات نشانیاں آپ کے پاس ہیں وہ بھی ہمیں دکھلائیں تو انہوں نے کہا کہ تبرکات دکھلاتا ہوں البت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہم علم غیب جانتے ہیں کہ بتائیں کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی علم غیب نہیں جانتا تم اہل بیت کو عالم غیب سمجھتے ہو تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ ہمارے وقت کا امام نہیں ہے انہوں نے تبرکات دکھائے کہا کہ صندوق لے آؤ ظاہر ہے کہ بنی حاشم کے گرانہ سے تھے تو کچھ چیزیں جو منصوب تھیں رسول خدا کے ساتھ بی بی دو عالم کے ساتھ اور دیگر آئیمہ کے ساتھ وہ ان کے پاس تھی تو انہوں نے وہ دکھا دی لیکن وہ بطمئن نہیں ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اجازت چاہی اور باہر آگئے باہر نکلے ہی تھے کہ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں کہ ایک آدمی نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے فلا ابن فلاں فلا ابن فلاں فلا ابن فلاں امام زمانہ آپ کو بلا رہے ہیں کون امام زمانہ کہا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جلدی کے ساتھ اس کے ساتھ بڑھے امام کے دولت سراہ پہ پہنچے جب اندر داخل ہوئے تو امام ایک وہ سیدھا سی چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور نہ کوئی تخت ہے نہ کوئی تختہ ہے اور نہ کوئی کالین و غالیچے ہے سادہ لباس میں سادہ مقام میں تشریف فرما ہے اب وہ کہتے ہیں کہ آپ وقت کے امام ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے پاس جو خطوط ہیں جو لوگوں نے مومنین نے آپ کو خطوط مسائل پر مشتمل دیئے تھے کہ جن خطوط کے جواب میں نے دینے تھے اور تم انہیں اپنے مسافر خانے میں رکھ کر آئے ہو میں نے ان خطوط کے جواب دے دی ہے اور ہر خط کے نیچے مہرب بھی لگا دی ہے پہلی علامت ظاہر ہوئی پھر فرمائے کہ تو فلان ابن فلان ہے فلان شہر کے فلان محلے کے رہنے والا ہے تیرے پاس زکاة کا اتنا مال ہے خمس کا اتنا مال ہے ہدایہ اتنے ہیں ہر ایک جیز کی وضاحت فرمائی ہر ایک کو جب توزید دی اور کہا کہ شتیتہ خاتون نے جو ایک درم دیا ہے وہ مجھے دیں اور ایک جو کپڑا کا ٹکڑا دیا ہے وہ بھی مجھے دیں انہوں نے وہ سب چیزیں دی مطمئن ہوئے اور جب جانے لگے تو مولا نے کچھ پیسے دیئے اور ایک کفن دیا کہا کہ یہ شتیتہ خاتون دے دیئے گا اور کہنا کہ تمہاری اس سے ملاقات کہ ٹھیک اٹھارہ دن بعد اس کی رہلت ہو جائے گی اسے کہنا گھمرانا نہیں کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی تو تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیرا امام ضرور آئے گا اب وہ اپنے حدیعے دے کر جب گئے مسافر خانہ میں جہاں رہیش تھی کیا دیکھا کہ ہر ایک خط کھلا ہوا ہے اور اس کے نیچے جواب اور جواب کے نیچے مہر لگی ہوئی ہے جب واپس گئے اور شتیتہ خاتون کا انتقال ہوا اسے غسل کفن دے کر جنازہ گاہ میں لے آئے کہ اچانک ایک جانب سے گرد نمودار ہوا کیا دیکھا کہ ایک سوار اپنی سواری پہ آ رہا ہے جب قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تشریف لائے ہیں امام نے فرمایا کہ میرا یہاں کسی کو کوئی تعرف مت کرائیے گا امام نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہر ایک کو سلام کر کے رخصت ہوئے جب تھوڑے سے دور گئے تو اس ماننے والے کو جس نے پہچان لیا تھا مولا نے فرمایا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دیجئے اور میرا پیغام دے دیجئے جو اللہ کے واجبات ادا کرے گا جب مر جائے گا تو خمس و زکاة کا پابند اللہ کے واجبات کا پابند جب اس دنیا سے رخصت ہوگا اس زمانے کے امام پہ لازم ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں آ کر شرکت کرے لوگ دورے لیکن امام کی سواری غائب ہو جاتی ہے امام موسیٰ قازم علیہ السلام کے دور میں جیسا کہ میں نے کہا کہ محمد بھی امامت کا دعویدار اور عبداللہ بھی جب لوگوں کی کسرت بڑھی عبداللہ کی جانب موسیقی موسیقی جسر